بہت دکھ کی بات ہے میرے بہن بھائی ہم یہاں ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ لگے ہوں اور فرقوں میں بٹے ہوں آج تک ایک قوم نہیں بن سکے اور کشمیر اور فلسطین کی بہنیں ہمیں اپنی عزت بچانے کے لئے پکار رہی ہیں کون ہوگا جو ہمیں ایک کرے گا ایک قوم بنائے گا ان قوموں سے نکالے گا ہم پتہ نہیں کتنے قوموں میں بٹے ہوئے ہیں ہمارا جو سب سے مضبوط رشتہ لا الہ الا اللہ کا تھا جو کشمیر کے ساتھ ہے جو فلسطین کے ساتھ ہے جو عالم اسلام کے ساتھ ہے تو ہم اپنے ملکوں میں اگر دیکھتے ہیں تو ہر کوئی اپنی ذات پر فخر کر رہا ہے نہ اپنی ذات سے بار کو رشتہ کر رہا ہے یہ کیا ہے یہ دوکھ یہ گم یہ کیا ہے میرا تو کلے جب باہر آ جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری کتنی بہنیں جو ہیں اسی قومیت کی بھینٹ چڑھ کے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ خاندان میں رشتہ نہیں ہے اور دوسرے خاندان میں رشتہ نہیں کرنا تو کیا ہمارا جو رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا اس سے پیرا کو رشتہ ہے اس سے کو مضبوط رشتہ ہے ہم ایک قوم قوم بنائیں گے اور کون بنائے گا نہ کوئی مولوی ہیں تو آپ نے اب اداروں پر لگ گئے ہوئے ہیں اپنے چندے کٹھا کرنے کے پر لگ گئے ہوئے ہیں نہ کوئی حکمران ہے تو ان کی اس پر سیڈ پر توجہ ہے تو بہت دل دکھتا ہے کہ کون ہے ہوگا جو جگہ ہے گا اس کون ہوگا تو میرا بہن بھائیوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے تو یہ بیڑا ہم لوگوں کو اٹھانا ہے ہم آنے والے مصوم بہن بھائیوں پر یہ نام چھوڑے گا پلیز ہم سے یہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم خود یہ انیسیٹیو لیں اور اپنے بڑوں کو مجبور کریں کہ ہم سب بہن بھائی ہیں ہم ایک قوم ہیں ہماری کوئی قوم نہیں ہے ہم اوان نہیں ہے ہم بٹان نہیں ہے ہم آرائی نہیں ہم گجر نہیں ہم جاٹ نہیں ہم سندھی نہیں پنجابی نہیں بلوچی نہیں ہم سارے پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں تو تب جا کے بعد بنیں گی اٹھو میرے بھائیے جاگو یہ وقت ہے ہماری بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں کشمیر میں فلسطین میں کہ کہاں مار گیا اسلاحہ تو واقعی ہم مار تو گئے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کر کچھ نہیں اس سے بڑی دکھ کی کونسی پورت ہے یقین کرو جو سوچنے والا یا تھوڑا سا انسان سنسٹیو بھی نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے اس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہے جو سکرات کو نیز نہیں آتی یہ حالات دیکھا پلیز میرے بہن بھائیے میرا یہی پیغام ہے آپ سے کہ جاگو میں نے یہ ویڈیو اسی لئے بنائی ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے اپنے بہن بھائیں تک آواز پچھا میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے محنت ہے ہم ایک قوم بنیں گے تب جا کے یہ ملک بھی ترقی کرے گا تب جا کے ہم اپنی بہنوں کو بھی ازاد کرائیں گے جب تک ہم خود ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے اور افتران فرقوں میں بٹے رہیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنیں گا ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں ہے دلیوز میری بہن بھائیو اٹھو جاگو اور ایک کمپین چلا پوری کمپین چلاو پورے ملک میں کہ ہماری کوئی برادری نہیں بس سب سے زیادہ افتہ ہمارا جو ہے اللہ 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 برادریان تو پہچان کے لئے ہوتی ہیں اس لئے تھوڑی ہوتی ہیں کہ ہم نے سزا بنا دیا برادریوں کو اب ہم پڑھ لے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اب یہی حالت ہے فلان جاگر رشتہ داری نہیں کرنے ان کی برادری ہو رہے ہیں تو کب تک ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کب تک سزا دیں گے لاکھوں کی احتداد میں ہماری بہنیں ایسی ہیں صرف برادری کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے عمرے چالیس سال تک پہنچیں گے پلیز میرے بہن بھائیو جاگو جاگو اللہ کے واس سے جاگو 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 موسیقی